مل رہی شکایتوں کے بعد جمہو کشمیر ڈرگ فوڈ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے آج ایک جو ہے سپرائز وزٹ کیا گیا جمہو کے الگ الگ ایریاز میں اور دیکھا گیا کہ یہاں پر جو خادے پدارت اور جو دودھ دہی پنیر یہاں پر مل رہا ہے اس کی کوالٹی کس طرح سے ہے کس پرکار کی کوالٹی کے پروڈکٹ جو ہیں وہ جمہو میں بک رہے ہیں اس کو لے کر آج الگ الگ دکانوں پہ چھاپے مارے گئے اور وہاں سے آج سیمپل کلیکٹ کیے گئے اور جو ڈرگ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے آفیشلز آئے تھے انہوں نے آن دا سپارٹ وزٹ کیا الگ الگ ایریہ کا اور ہر دکان کو جو ہے وہاں سے سیمپل اٹھائے اور دیکھا گیا کہ ان دکانوں میں کس کوالٹی کا دودھ جو ہے وہ ملتا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ناکے ہیں اس طریقے سے پہلے بھی کئی بار جو ہیں لگائے گئے ہیں پہلے بھی سپرائز وزٹ جو ہیں الگ الگ ایریہ میں جمہو کے کی گئی ہیں اور یہ روٹین میٹر ہے مگر جس طریقے سے شکایتیں جو ہیں کئی بار سامنے آتی ہیں کہ جو کوالٹی ہوتی ہے دودھ کی دہیں کی وہ اس طریقے سے نہیں مل پاتی ہے اس کو لے کر بھی ڈپارٹمنٹ کے پاس الگ الگ شکایتیں ہوتی ہیں اس کو لے کر بھی جو ہے آج ڈپارٹمنٹ نے سنگیان لیا اور ان کا کہنا تھا کہ دپارٹمنٹ کا ایک ہی موٹیو ہے کہ لوگوں کو جو خادے پدار سے مل رہے ہیں اس کی گنونتہ جو ہے وہ اچھی ہو جو کوالٹی پروڈکٹ کی ہو وہ اچھی ہو اور ان کا کہنا تھا کہ یہ سپرائز وزرز جو آج کی گئی جو سیمپل کلیکشن کی گئی یہ لگاتار جو ہے مہم تغطہ جاری رہے گی اور جمہو کے ارگلے ڈسٹرکٹ میں بھی اسی طریقے سے یہ مہم جو ہے وہ جاری رہے گی آنے والے دنوں میں بھی اور دکانداروں سے بھی احوان کیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کوپریشن دکھائیں اور اچھی پروڈکٹ جو ہیں وہ بیچیں اس کے علاوہ جو بھی پروڈکٹ وہ بیچتے ہیں اس پہ نیم پلیٹ ضرور لگا دیں کہ یہ پروڈکٹ کس چیز کا ہے مان لیجی کہ اگر آپ دہین جو کھرید رہے ہیں وہ گائیں کے دودھ کا ہے یا آپ بفیلو کا دودھ جو ہے وہ لے رہے ہیں اس پر جو ہے ان کا کہنا تھا کہ وہاں پر وہ ضرور منشن کیا جائے کہ آپ گائیں کا دودھ لے رہے ہیں بہنس کا دودھ لے رہے ہیں وہاں پر بھی جو ہے گراہ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا پروڈکٹ وہ لے رہے ہیں اور اس کی کوالٹی کیا ہے اس پر جو ہے ڈپارٹمنٹ نے زور دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر کہیں سے بھی شکایت آئے گی تو ان کے خلاف جو ہے سخت سے سخت کروائی کی جائے گی دیکھئے سر ایسا ہے پہلے تو میں آپ کو دنے بات دیتا ہوں کہ آپ اتنے جلدی ہمیں تو عادت ہے اٹھنے کی جلدی ہم تو کئی بار پانچ بجے ساڑھے چار بجے ناکے لگا دیتے ہیں آپ بھی اتنا جلدی آج اٹھ کے یہاں ہمارے اس ایونٹ کو کور کرنے جو روٹین میٹر ہے ہمارے لیے اس کو کور کرنے آگئے آپ کا دنیواد باقی کی رہا جو آپ کا سوال کے آپ نے یہ دودھ کے مطلق ہم یہاں کیا کر رہے ہیں یہ ہمارا روٹین آف ایر ہے ڈپارٹمنٹ کا دودھ کے سیمپل ہم اٹھاتے رہتے ہیں ہمارے وردی کمیشنر صاحب نے ہمارا ٹارگٹ فکس کیا ہوا ہے ہر بلاک میں ہر ڈسٹک میں اتنے اتنے سیمپل دودھ کے اٹھنے ہیں اتنے تیل کے اٹھنے ہے اتنے سپائسز کے اٹھنے اتنے پلسز کے اٹھنے ہیں یہ آلڈی سیٹ پروسیجر ہے وہ تو اٹھنے ہی ہیں اس کے علاوہ ہمارے سربلن سیمپل جی آپ ہماری موبائل فو ٹیسٹنگ بین دیکھ رہے ہیں اس میں یہاں پہ بھی ہمارے لوگ جاتے ہیں موبائل فو ٹیسٹنگ بین ساتھ میں جاتی ہے سربلن سیمپل اٹھاتے ہیں سرکار کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ ہمیں سب کو پکڑ کے بس اب کیس ہی کیس لانچ کرنے نہیں ہمیں اویرنیس بھی کرنی ہے ہمیں کوالٹی کو بڑھانا ہے کوالٹی کو انشور کرنا ہے اور آم جن مانس کو اچھی کوالٹی والے خادے پدارت جیسے کہ دودھ دہی پنیر تیل اور ڈالیں اتیادی سب کچھ اچھی گنبتہ والا ملے یہ گورنمنٹ پریاس پہلے سے بھی کر رہی ہے اور اور شدت سے ہم آگے بھی کرتے رہیں گے دیکھیں صاحب ایسا ہے ہم نے یہاں نمونے جو لیگل سیمپل بھی لیے ہیں سرولن سیمپل بھی ہم نے اٹھائے ہیں سرولن سیمپل جو ہم نے یہاں ٹیس کیے ہیں ان میں دودھ کی گنبتہ اچھی آئی ہے اور ہم نے یہاں کچھ لوگوں سے بھی باتیں کی جہاں دودھ خریدنے دور دور سے آتے ہیں کوئی سروال سے آتا ہے کوئی رہاڑی سے آتا ہے جہاں مجھے بڑا آشرے ہوا کہ اتنی دور دور سے لوگ یہاں دودھ لینے آتے ہیں اور ان سب کو ہم نے سب سے بات کی تو انہوں نے کہا جناب بہت اچھا دودھ ہے اور میں آپ کے چینل کے مادیم سے یہ دکاندار بھائیوں کو بھی جو دودھ بھیجتے ہیں ان کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا ڈپارٹمنٹ کا ایک چھوٹا سا سفائی ہونے کے نہ تھے کہ دودھ پہ یہ بینس کا دودھ ہے یہ گائے کا دودھ ہے یہ دہیں بینس کے دودھ کا ہے یہ دہیں گائے کے دودھ کا ہے اور یہ دہیں کسی سکمڈ ملک پوڈر سے بنا ہوا ہے یہ سب لکھ کے لگائیں اور ریٹ جو دودھ کے گورنمنٹ نے فکس کیے ہوئے ہیں وہ بھی دکانوں کے باہر سامنے جو دودھ بیچنے والی دکانیں ہیں دودھ دہیں اور پنیر کا کام کرتے ہیں وہ ریٹ بھی لوگوں کی جانکاری کے لیے عام جن مانس کی جانکاری کے لیے ریٹ بھی ڈسپلے کریں اور کونسی کوالیٹی کا دودھ ہے کونسی کوالیٹی کا دہیں ہے یہ سب بھی لکھ کے لگائیں دنے بات آج پائنٹیر تھی میں میں شترگن جنبال بول رہا ہوں آج پائنٹیر تھی میں موبائل فوڈ ٹیسٹنگ بین ادھر آئی ہے جو بکھڑے بکھڑے سیمپل لے رہی ہے انہوں نے ادھر دودھ کے بھی سیمپل ٹیسٹ کیے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ امول کمپنی کا میں نے ایک پیکٹ لایا ہے ان کو دکھانے کے لیے کہ یہ امول کمپنی کا ٹیسٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ اس میں جیسے جیسے ٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں ان کو پتا چلے گا نا کہ اس میں پھیڑ کتنی ہے یہ خراب کتنی دیر میں ہوگا ہم امول دودھ میں جو لون Manager ہوگا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں استعمال کرتے ہیں لیکن premature when weiqul AUK далее ہم کو یہ بھی پتا چلنا چاہیے کی اب لوگ اگر اچھا ہے اتھا ہم قبل اس نہیںال کرے ہم اگر موجر حاضر کریں اگر بیار والا اگر ٹھیک ہے تو بیار والا کریں گے اگر بیار والا ٹھیک نہیں ہے تو وہ عرور و علیہ کریں گے نا پھر تو اغول بالا Elijah날 کریں گے موسیقی